اسلام علیکم ویورز بیلکم چینل کوکیم ویت کمول ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھے کیمے کے براتے اور یہ میری امی کی ریسپی ہے جو ہم اپنے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں جیسے کہتے ہیں نا منی بیک گرنٹی تو اگزیکٹ میں وہی گرنٹی آپ کو دوں گی یہ اتنے زبردست بنتے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ بنائیں اور اگر آپ کو پسند آئیں تو انہیں ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا یہاں پر ویورز میں نے ایک پاؤ گوشت لیا تھا یہ بیف کا گوشت ہے اور اس کو میں نے واش کر کے کیمہ بنانے کی بچائے کیونکہ تھوڑا سا گوشت تھا تو میں نے چوپر میں ہی چلا کے اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیا اور آپ کیمہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیمے سے ہی بنتے ہیں اور ان کو چوپر میں تو اس کو چلانا ہی پڑتا ہے اور یہ اس میں ویورز میں ایک بڑے سائز کا پیاس جال رہی ہوں اور یہ ادرک کے دو ٹکڑے ہیں ادرک تھوڑا زیادہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بیف کا گیما ہے تو ادرک جو ہے وہ ڈائیجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دو سبز مرچیں اور تھوڑا سا یہ لیسن ہے جو میں اس میں ڈالوں گی اور اسے میں تمام چیزوں کو چوپر میں کاٹ کے تو چوپر میں چلا لوں گی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ ایک بیل ہوگا مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے اس بیل کو آل پر سیٹ کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں اپنی فیاملی اور فرنڈز کے ساتھ اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ ویورز میں چوپ کر چکی ہوں پیاز ادرک لیسن سبز مرچیں اور اب میں اس میں جو گوشت تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں تمام مسالے ڈال کے ایک دفعہ چوپر کو پھر چلاؤں گی وان فور ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے سالٹ ہاف ٹی سپون گریڈ چیلی پاودر اور ایک چھٹکی میں نے اجوائن ڈالی ہے اس میں اور تھوڑا سا چھٹکیوں سے ہی میں سوکہ دھنیا زیرہ پسا ہوا ڈال رہی ہوں پھر سے ایک دفعہ میں چوپر کو چلالوں گی تاکہ تمام جو چیزیں وہ یک جان ہو جائیں یہ ویورز چوپر میں سے نکال چکی ہوں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو گئی ہیں اب اس میں ایک چیز صرف میں ایکسٹر کر رہی ہوں جو یہ میری امی نہیں کرتی تھی لیکن یہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ کوئلے کا ہلکا سا سموک اسے دوں گی کوئلہ میں نے فلیم پہ رکھ کے پہلے جلا لیا اور پھر اس کے سینٹر میں کیمے کے رکھ کے ہلکا سا اوپر آئل ڈال کے اوپر سے کور کر دیا دو منٹ میں اس کو سموک دوں گی جب سموک کا دھوان ختم ہو جائے گا تو پھر میں نکال لوں گی اس کوئلے کو اور تمام کیمے کو ایک دفعہ میں ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لوں گی کہ اگر سموک کا جو اچھا سا جو خوشبو ہے وہ اوپر اوپر ہے کیمے کے تو وہ سارے کیمے میں مکس ہو جائے اب ویورز اس کے بعد ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں عام گھر کا آٹا لیا ہے میں نے جو گھر پہ گندن کے آٹے سے جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں اسی آٹے کے میں پراتھے بنا رہی ہوں کوئی میدہ وغیرہ نہیں یوز کر رہی دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گی چھوٹے سائز کے پیڑے آپ نے بنانے ہیں یہ بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دونوں پیڑوں کو میں بیل ڈوں گی اور اس کے سینٹر میں آئل لگا کے پھر میں فلنگ کروں گی اس کیمے کے مٹیریل کی بلکل اچھی طرح پک جاتے ہیں جتنی دیر میں پراتھا پکتا ہے بس اتنی دیر پکانا ہے جس طرح آپ نورمل پراتھا پکاتے ہیں آلو کا مولی کا کسی بھی مٹیریل کا اندر سٹپ کر کے بلکل اسی طرح آپ نے یہ کیمے کا پراتھا بنانا ہے ہلکا سندر پہلے آئل لگاؤں گی پھر اس میں میں یہ کیمہ رکھے تو پراتھے کو بیل کے آرام سے اس کو پکا لوں گے اگزیکٹ آم پراتھوں کی طرح ایک دفعہ ویوز آپ کھا کے دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا اور اسپیشلی میں یہ ایپ پہ آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں سموک دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے باربیگیو کبابوں کا ہم کرتے ہیں ویسا فلیور آتا ہے ویسا ٹیسٹ آتا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ مزید مزے کا ہو جاتا ہے سموک دینے سے پہلے سے گرم طوے پہ میں نے ڈال دیا ہے اس پراتھے کو اب میں دونوں سائٹ سے ہلکی ہلکی ہیٹ لگواؤں گی کیونکہ نورملی بھی جب بھی میں پراتھے بناتی ہوں کسی بھی چیز کے پراتھے ہوں سمپل پراتھا بھی ہو تو اس کو پہلے دونوں سائٹ سے ہلکی ہیٹ لگاتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس پر آئیل گھی مکھن جو بھی آپ لگانا چاہیں اس کے بعد پھر آپ لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو پراتھا ہے وہ بہت زیادہ آئیل ابزرب نہیں کرے گا اور کچھا آٹھا جو ہے وہ زیادہ گھی لیتا ہے زیادہ آئیل لیتا ہے تو اس لیے دونوں سائٹ سے پہلے ہلکی ہلکی ہیٹ لگواؤں لیں پھر اس کے بعد اوپر آئیل گھی جو بھی آپ لگانا چاہیں تو وہ لگائیں دونوں سائٹ پہ میں آئیل لگا چکی ہوں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں دیکھیں بہت ہی یمی لگ رہا ہے اور اتنی زبردست خوشبو یہاں پر پھیلی ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں اس عید پہ قیمے کے یہ پراتھے ضرور بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسے بنیں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے ویوز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اجازت دیں پھر آنگی ایک اور مزددار سی ریسپی کے ساتھ جلد ہی انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اچھے سے عید منائیں گھر پہ رہیں سیف رہیں اجازت دیں اللہ حافظ